تین تباہ دے اپختون تباہ دے کیا کہیں گے اس بارے میں خواہ ہے کہ وہ جی ابھی بندہ صحیح جگہ پہنچا ہے اس کو بھی ڈول باجہ سکھاؤ جس کا خواب باچہ خان نے دیکھا تھا وہ پاکستان میں کیوں نہیں دفعہ ہوئی کیونکہ پاکستان میں بہت دفعہ ان پر غداری کا ایک مہر آپ کہہ سکتے ہیں ان پر لگی محمود خان کو آج کل ایٹھنک اینٹی انگزائیٹی پلز لینے کی ضرورت جو میری ڈیلی ڈیلی ڈیوز کی کاسمیٹکس ہیں یہ میرا پاوڈر میک کی لپسٹک اسلام علیکم سب سے پہرے آپ کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تھانکیو سو مچ موسٹ ویلکم سمر بلور کی خود کی کہانی کیا ہے سمر بلور ایک عام لڑکی تھی جو وقت کے اور حادثات کے ہاتھ ہو اب ایک پبلک فگر بن گئی ہے اور پہلے جو ٹائم اور ڈیوٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ کرتی تھی اب وہ وقت میں اپنی پارٹی کو دیتی ہوں اور ڈیوٹی پشاور کے عام شہریوں کی کرتی ہوں اچھا پیدا کہاں ہوئی ہیں تعلیم وغیرہ تو آپ نے تھوڑی میں بتائی نہیں کہ کتنا پڑھا ہے آپ نے پیدا میں کراچی میں ہوئی ہوں جی میرے پیرنٹس کراچی میں ہوتے تھے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم سب کچھ کراچی سے کیا ہے ایٹین ایئرز کی ایج میں میری ارینج میریج ہوئی تو پھر میں پشاور شفٹ ہوئی ہوں پشاور تو پشاور کا سفر کیسا رکھ کراچی سے پشاور تک آپ نے سفر کیا کراچی کا ماحول پشاور کے ماحول سے بہت فرق ہے وہاں کا ماحول میں بہت ازادی پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے پشاور میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے چینج آ رہا ہے لیکن آج سے پچیس سال پہلے کافی مختلف ماحول تھا اور کافی ایجسمنٹ مجھے کرنی پڑی بلکل ایسے ہی ہے اچھا پیار سے کیا پکارتے ہیں گروہلے آپ کو میرا نام چھوٹا سا ہے تو سب مجھے سمری کہتے ہیں very nice حارون بلور صاحب کی وفات آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ دی خود کو کیسے سٹرومے سے باہر نکالا ہے اور ایک ہی خانندان میں دو لاشے آپ لوگ نے اٹھائی ہے قاتلوں تک ابھی تک آپ منطق کی انجام تک کیا آپ لوگ نے ان کو پہنچایا ہے یا نہیں دیکھیں جی یہ تو faceless nameless قاتل ہیں یہ بزدل لوگ ہیں جو چھپ کے وار کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا وہ کر سکتے ہیں میرا حارون کی سیٹ پہ کھڑے ہونا election جیتنا اور پارٹی میں اس کی سیٹ لینا ہی ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا revenge تھا سمر صاحبہ آپ ہی جب انصاف آپ کو ہی نہیں پہنچا تو عام بندے کو کیسے پہنچے گا جب آپ ہی قاتلوں تک نہیں پہنچیں گی کیونکہ ایک مین وجوہات میں آتا ہے کہ آپ قاتلوں تک نہیں پہنچ سکی نہیں پہنچ سکے جی ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ قاتل کون ہے پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے ہم ان کی نام اور شناخ تک بھی نہیں پہنچ سکے تو کیا وہ لوگ جن کے ساتھ ہوتا ہے آپ تو اتنے ماشاءالہ سے ایک political family سے تعلق ہوتی ہیں پھر بھی آپ کی رسائی نہیں ہو سکی تو ایک عام بندے کو کیسے انصاف ارام کیا جائے گا اسی لئے تو پاکستان کا یہ حال ہے جی اسی لئے لوگوں کی یہ تکالیف ہیں اور جب میں practical life میں نکلی جب میں political freedom میں نکلی میں نے جو مسائل فیس کیے تو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا میں نے اپنے آپ سے بھی بہت دفعہ کیا ہے کہ میں نے اگر یہ مسائل فیس کیے ہیں تو ایک عام عورت ایک عام widow ایک عام یتیم بچہ جس کے میں بھی family کی یہ backing نہ ہو جس کے ساتھ ایک political party نام ان سے لکھو وہ کتہ struggle کرتے ہوں گے تو اس چیز سے مجھے بڑا رونگٹیں میرے کھڑے کر دی ہیں آپ نے اس کے لئے کوئی future میں planning کی ہے کہ اگر آپ government میں آ جاتے ہیں تو آپ نے کوئی planning کر کے رکھی ہے کوئی mind map definitely جی ہم اس چیز پہ closely work کر رہے ہیں ہم فیلحال جی opposition میں ہیں اور اتی ہم outnumbered ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کر نہیں سکرے لیکن سب سے پہلے اگر یہ یہ حکومت کرے ہماری حکومت کرے کوئی اور کرے جو legal process ہے اس کا time short کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کی زندگیاں عدالت میں گزر جاتی ہیں لوگوں کی جوانیاں رول جاتی ہیں عدالتوں میں اور ایک اور میں نے بات نوٹ کی ہے کہ جب آپ ایک young ویڈو ہو آپ کے بچے کم عمر ہو بہت سارے لوگ آپ سے financially فائدہ اٹھانے کا کوشش کرتے ہیں آپ کی properties کی اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی جو businesses ہیں ان کو غلط طریقے سے اپنے نام پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کیلئے ہمیں عورتوں کے جو حقوق ہیں جو یتیم کم عمر بچے ہیں ان کی جو حقوق ہیں ان کو by law strengthen کرنا پڑے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی husband کی وفات ہوئی اور اس کے بعد آپ کو مجبوراً ان کو جواب دینے کے لیے دشمنوں کو آپ نے پارٹی جوائن کی دل میں کہیں نہ کہیں کوئی شوق تو چھپا ہوگا کیونکہ آپ غلام سارہ خان کی گرینڈ ڈاٹر بھی ہیں پھر political family سے آپ کا تعلق بھی ہے آپ کے فادر اللہ بھی جو ہیں وہ بھی اس فیل میں آپ کے husband بھی جو ہیں وہ political fields ہیں سو کہیں نہ کہیں یہ شوق چھپا تو تھا نا دیکھیں شوق نہیں کہہ سکتے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں politics جوائن کروں گی لیکن ہمارے گھر میں dinner table کی conversation سب politics کے اردگرد ہی گھومتی تھی کیونکہ سارے لوگوں کا پیشہ یہ تھا ہم deeply involved تھے لیکن join کرنے کا شوق میرا نہیں تھا اچھا دیکھا جائے خیبر بختونخواہ میں تمام قوم پرس جو ماتے ہیں ان کا ایک ہی motive ہے ٹھیک ہے بختونوں کے لئے آواز اٹھانا ان کے حقوق دینا تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ یگجہ ہو کر کیوں پشتونوں کے لئے کام نہیں کرتی کیوں اتنی بٹی بھی ہے تمام جماعتوں میں کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں جی میجر قوم پرس جماعت تو عوامی نیشنل پارٹی ہے ہم ایک سو سال پرانی تحریک ہیں پاکستان سے پرانی پارٹی ہے یہ اور ہمارا صوبائی خودمختاری کا نعرہ ہے ہمارے بہت سارے ایسے وسائل ہیں جو ہمیں نہیں ملتے جیسے ایک شورٹ آپ کو ویوز کو بتاتی ہوں ہماری جو صوبے کی بجلی کی پیداوار ہے جو پورے خبر پختون خواہ میں دیہاتی اربن علاقوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے دبل بجلی ہمارا صوبہ پروڈیوس کرتا ہے اگر ہمیں صرف ہمارے حصے کی بجلی مل جائے ریزنبل ریٹس کے اوپر تو آپ سوچیں کتنی ترقی آ سکتی ہے کتنے کارخانے لگیں گے کتنی یوت کو ایمپلائمنٹ ملے گی جو چھوٹی قوم پرس جماتے ہیں وہ ساری کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی کے کہنے پہ عوامی نیشنل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی ہمارے دروازے ولی باغ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو ہماری اس مہم میں ہماری سٹرگل میں ہمارے ساتھ اور اسوندیار ولی خان صاحب ہیں یہ دیوار بیچ میں کیوں کھڑی کی ان لوگوں نے دیکھیں ان کی فیملی ٹرمز ایک زمانے میں شاید اتنے اچھے نہیں تھے اب قدریں بہتر ہیں اور یہ تو اسلامیکلی لیگلی ایک طریقے کار ہے کہ جب دو بھائی ہوتے ہیں تو والدین کی وفات کے بعد ان میں جائداد کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اور آگے پھر جو اب چھوٹی نسل ہے ان میں بھی کل کو کچھ سال بعد جب اللہ بڑوں کو زندگی دے وہ نہیں ہوں گے تب بھی ایک اور بٹوارہ ہوگا اس کو ایک غلط نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے it's the passage of time اور i think اگر اس کے ساتھ انسان اپنے تعلقات شاہستہ رکھے تو دلوں میں دیواریں نہ آئیں اگر جائداد میں دیواریں لگ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھے جنہیں یہ بتائیں کہ ایک پشتون لیڈی ہو کر خیب پشتون خواہ میں رہتے ہوئے کیا چیلنجز آپ فیض کر رہی ہیں obviously آپ پولیٹیشن ہیں ایک عام عورت میں اور اپنے میں کیا فرمحسوس کرتی ہیں کوئی بھی فرق نہیں محسوس کرتی میں ابھی بھی ایک عام عورت ہوں میں میری جو پولیٹیکل لائف میں سب سے میں انجوائے کرتی ہوں فیمیلز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انٹریکشن اس میں میں اپنے آپ کو بہت ایزی محسوس کرتی ہوں ادھر وائز کیونکہ میں سارا دن مردوں میں گھومتی ہوں تو مجھے اب اپنے لباس کا اپنے بیٹھنے کا اوڑنے کا ایون کہ میں بہت عرصے لوگوں کے سامنے ٹانگیں کرس کر کے نہیں بیٹھ سکتی بیکوز اردگرد سارے مرد ہوتے تو جب میں فیمیل بیسٹ انوائرمنٹ میں جاتی ہوں میں ذرا اپنے آپ کو ریلیکس کمفٹیبل اور ایزی فیل کرتی ہوں میں نہیں فیل کرتی کہ کوئی فرق ہے میں جب گھر آتی ہوں میرے بھی وہی مسائل ہوتے ہیں جو ان کے ہیں بل آگئے ہیں بچوں کے لئے کھانا وہ کرنا ہے کسی کے دوست آرہے ہیں کسی کے کپڑے نہیں ہیں تو صرف یہ ہے کہ میری کچھ ذمہواریاں ان سے مختلف ہیں لیکن ہر عورت چاہے وہ جتہ بھی اپنے کریئر میں آگے چلی جائے جب وہ گھر آتی ہے تو وہ سمپلی ایک ہاؤس وائف ایک ماں ایک بیوی کا رول ادا کرتی ہے اگر یہ لوگ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے شوکت یوسف زائی جرنلیسٹ جرنلیسٹ پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے کچھ اور میبھی ان کا ٹیلیویزن میں کوئی کریئر ہو سکتا تھا بلاول بھٹو بلاول پھر ڈپلومیٹ ہوتے I think he's doing very well in his new job محمود خان اجک زائی محمود خان ایک revolutionary poet یا writer اس طرح کی ہوتے پرویس خٹک صاحب خٹک صاحب headmaster واو کہا جاتے کہ لالٹین تبا دے وہ پختون دبا دے کیا کہیں گے اس بارے میں نہ پختون تبا دے انڈھا لالٹین تبا دے انشاءاللہ پختون بھی آپ دیکھیں گی اٹھیں گے ترقی کریں گے اور لالٹین جو ہے وہ بھی آنے والے وقت میں اپنا پاور دکھائے گا انشاءاللہ دیکھیں گے عمران خان صاحب بیرونی سازش یہ متاخلت کا ذکر کرتے آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی صداقت اس بات میں انفرچنٹلی اس بات کو میں بلکل جھوٹ سمجھتی ہوں سمجھتی نہیں ہوں لیکن میری یقینی میں مجھے یقین ہے اس پر کہ یہ بات درست نہیں ہے ان کو جب نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں ہوئی تو assemblies خود تحلیل کرنے کے بجائے انہوں نے سازش کا ایک وہ بنایا اپنے آپ کو political mileage دینے کے لیے اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد بھی جو وہ باتیں کر رہے ہیں دن بہ دن ان کا رویہ ایسا ہوتا جا رہا ہے جس سے پاکستانی ملک کو اور پاکستان کی ریاست کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو میری ان سے ایک گزارش ہوگی کہ اتنی responsible seat پہ بیٹھ کے اتنے بڑے لیڈر ہو کے ان کو غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہئے کمر طور مہنگائی نے آپ کی زندگی کو کتنا متاثر کیا کیا مشورہ دیں گی موجودہ حکومت کو کیونکہ آپ نے بھی مہنگائی مقام مارچ کیا تھا گزشتہ حکومت کے خلاف تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مہنگائی تو ہے اور آج ہی اپنے جو utility bills جب آئے ان کو دیکھ کہ میں نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا لیکن میں ایک single parent کے لیے ایک single mother کے لیے تو عمومی طور پر بہت مشکل ہوتا ہے آپ نے اپنے بچوں کے اخراجات بھی دیکھنے ہوتے ہیں ہماری education آپ کو پتہ ہے بچوں کی کتی ہے لاکھ روپے کی فیسے ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا عورت مارچ کے نظریہ کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں ای ٹھینک عورت مارچ کا جو نظریہ ہے وہ پاکستان کی جو working women ہے اس کو عمومن وہ ایک حرج پہنچا دیتا ہے ان کا جو basic جو نعرہ ہے وہ برا نہیں ہے عورتوں کے حقوق کے لیے لڑی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ جو words use ہوتے ہیں جو طریقے car use ہوتا ہے وہاں پہ جس قسم کی تظلیلہ میں اس باتیں کی جاتی ہیں وہ ہمارے culture کا حصہ نہیں ہے ہم ایک اسلامی ملک ہیں ہمارا اپنا ایک طور طریقہ ہے ہم ویسٹ کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے ویسٹن ایجنڈا کی جو freedom ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ویسٹن ایجنڈا سے ہم اپنی عورتوں کو train بھی نہیں کرنا چاہتے ہمارے مذہب میں عورتوں کے لیے کافی حقوق ہیں اور ہم وہ حقوق حقیقی طور پہ implement کر لیں تو I think ہماری خواتین کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی so what's in your bag there's a lot of things in my bag why do you ask I want to sneak pick in okay can I yes okay کونسا brand ہے آپ کے پاس یہ Louis Vuitton کا bag ہے آپ کا فیورٹ برینڈ بھی کونسا بیگز میں میری ایک کمزوری ہے برینڈڈ ہینڈ بیگز کی تو Louis Vuitton Chanel یہ کچھ میری فیورٹ برینڈ ہیں okay سنیک پک کر سکتے اس کے لئے yes کیا دکھا ہوں آپ کو جو چیز نکلے سب سے پہلے تو میرا فون اور بیٹری پیک okay فون کونسا آپ کے پاس آئی فون لیکن کافی پرانا والا کیونکہ فون بدلنا مجھے نہ آتا ہے نہ میرا پسندیدہ کام ہے یہ میرا کچھ ایک میک اپ کا پاؤچ ہے چھوڑا سا تیکھ سکتے ہیں okay جو میری دیلی یوز کی کاسمیٹکس ہیں یہ میرا پاوڈر میک کی لپسٹیک یہ میرے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ آپ کون سے شیئر ڈیوز کرتے ہیں میک کا میں one of my فیورٹس is relentlessly ریڈ اوکے so that یہ لوگوں کی درخواستے جن کی ابھی میں نے کام کال نہیں ملی یا ان کے ابھی کام نہیں ہوئے تو یہ میرے ساتھ اس وقت تک پھرتی ہیں جس وقت I don't I haven't gotten an answer from them a mask which also has to be آج زندگی کا حصہ ہو گیا ہے perfume because you always want to smell this is jo malone okay and اور دیکھتی ہے کہ نہیں نہیں بالکل میں دیکھوں گی اچھا اور بھی دیکھتی ہے اچھا so counter for when I'm in the car تو میں اپنی عبادت پہ catch up کر لیتی ہوں تس بھی جب mood different ہوتا ہے wipes because sanitation بہت 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 ساری medicines کیونکہ I have long working hours so there's every kind of medicines اور Panadol بہت important ہے Panadol band-aids yeah also sunglasses glasses oh that's not a secret okay very nice thank you آپ کو پتہ ہے عورتوں کی کچھ پسندیدہ items میں سے یہی پوچھنے لگی تھی میں سے گو ٹو ٹھری کوئی items بتائیں آپ کے دیکھیں جی پھر I have میری اپنے کچھ earpods ہیں میری family picture of good old days husband اور بچوں کے ساتھ مود اچھا نہیں ہوتا یا میں فسی بھی ہوتی ہوں اس کو دیکھ کے اور آپ مزیدار چیز دکھاؤں I always carry a couple of earrings کہ اگر میں نے اپنے political look سے نکل کی کسی private function میں جانا ہو تو earrings لیے سو بس یہ چیزیں ہیں in my bag کون سے 3 items کے بغیر آپ گھر سے پاہ ہی جاتی ان میں سے آپ کے bag میں سن گلاس سن فون و و و پاہ بغیر پاہ سن پاہ کسی بگ کسی پاہ پاہ کسی پاہ کسی پاہ کسی پاہ کبھی آپ ایسا ہوتا کہ سیاسے سے کنارا کشی کا موڈ ہوتا ہے ہر ہفتے ہر ہفتے فرسٹریٹ ہو کے فیڈ اپ ہو کے تھک کے میرا یہی وہ ہوتا ہے تو کبھی آپ نے کیا پرمننٹ کہ میں بس چھوڑ دیتی ہوں تو آپ اپنی فیملی سے آؤٹ کس کو کیبیبل سمجھتی ہیں کہ وہ اس سیٹ پہ آکے بیٹھے دیکھیں جی ہر وہ عوامی نیشنل پارٹی کا ورکر جس میں خدمت کا جذبہ ہو جو ٹائم دے اور لوگوں کے ساتھ اس کا ایک ایزی رابطہ ہو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ وہ اس سیٹ پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مخصوص خاندان کا بندہ ہے یا ایک مخصوص فیملی کا بندہ ہے اس میں جو خدمت کرے گا عوام کی وہ سامنے آئے گا کیونکہ آپ کے اوپر آپ لوگ کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ یہ مورسی سیاہ سے چلتی آ رہی ہے اسی سیٹ پہ سب ایک کے بعد ایک نسل آتی جا رہی ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ الزام درست ہے یا نہیں کیونکہ آپ نے دیکھئے تین نسلے اسی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں کیا کوئی اور کیپیبل نہیں تھا کہ وہ اس سیٹ پہ آگے بیٹھ سکتا دیکھیں آپ کی بات یہ بات تو درست ہے کہ ہیریڈیٹری پولٹکس ہے اب اگر میں ڈینائے کروں کہ نہیں میرا خاندان نہیں ہے یا ایک وراثت نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی لیکن غلط بات تب ہوتی اگر میں فیل میں نہ ہوتی میں محنت نہ کرتی میں سیلیکشن کے ذریعے آئی ہوتی اور ووٹ کے ذریعے نہ آئی ہوتی جن لوگوں پہ محروسی سیاست کا الزام لگ رہا ہے وہ عوامی ووٹ لے کر آئے ہیں عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہیں اگر وہ عوام کی خدمت کریں گے اپنی خدمت سے اپنے ووٹرز کو خوش کریں گے ووٹرز ان کو اگلی دفع پی ووٹ دیں گے تو اس میں آپ بتائیں کہ اس میں محروسی سیاست کا کیا رہ گیا یہ اسی طرح کا ایک پروسس ہے جس پروسس سے باقی سارے لوگ گزرتے ہیں اچھا جیسا ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی دو لوگوں کو کھویا ہے بہت بڑا لوس آئی ہے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا اس سیٹ پہ ہے یہاں پولیٹکس میں ہے کیونکہ بین کا مدر کیا فیل کرتی ہے اتنی تقریب سے گزرنے کے بعد دیکھیں اگر میرے دل میں اس چیز کا ڈر یا خوف ہوتا تو میں خود بھی نہ آتی میں خود بھی نہ آتی ابھی بھی پولیٹکس میں میرا بیٹا میری بہت ہیلپ کرتا ہے ہلکے میں میرے ساتھ وہ پھرتا ہے کیونکہ میں مدر بھی ہوں میں نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو جو چیز مجھ سے رہ جاتی ہے پھر وہ اس کو کور کرتا ہے میں نے اپنے بچوں کی لائف میں یہ ایک اہد کیا ہے کہ ایک سپورٹیف پیرنٹ کا رول ادا کروں گی ایک دوست کا رول ادا کروں گی ان کی شادیوں میں ان کے کریئر کی چوائسز میں جو ان کا دل چاہے گا میں اس کو سپورٹ کروں گی میں اپنی طرف سے ان پر کچھ مسلط نہیں کروں گی اس کی چوائس ہوگی اگر وہ کرنا چاہے گا اگر وہ نہیں کرنا چاہے گا کچھ اور کریئر اپنانا چاہے گا تو بھی ایل سپورٹ ہے اچھا ان پسٹینرٹیز کو کوئی ایک مفت مشورہ دیں جو ہمارا قومی کھیل بھی کہہ سکتے ہیں جی برکل صحیح بات ہے امران خان صاحب تھنڈا پانی پیئیں چل کریں اور ذرا بنی گالا میں جائیں اور اپنے گھر کی ذرا لک آفٹر کریں مریم نواز مریم نواز کو میں کہوں گی کہ جی آپ پنجاب سے نکل کے باقی پاکستان میں بھی ذرا اپنی رسائی کریں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے ایک عورت ایک فرنٹ لائن پہ جب آتی ہے تو بہت ساری عورتوں کے لیے ایک سیمبل آف ہوم بن دی ہے پنجاب کے بورڈر کو کروس کر کے ذرا خیبر پخت انخواہ بلوچستان اور سندھ کا بھی روح کریں غانہ سناولہ ذرا خولہ ہاتھ رکھیں محمود خان محمود خان کو آج کل آئی تینک انٹی انگزائیٹی پلز لینے کی ضرورت ہے ان پہ بہت زیادہ مہمانداری کا بوجھ ہے تو آئی تینک وہ کافی زیادہ پریشر میں ہے ذرتاج گل ذرتاج گل میں اب کیا مشورہ دوں میں نے تو نہیں دیکھا ان کی کوئی ریسنٹ ایکٹیویٹیز ذرتاج گل کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی جس منسٹری کو وہ ہینڈل کری تھی نیکس ٹائم اگر وہ کسی ریسپونسیبیلیٹی پہ آئیں تو اس کو ذرا ریسرچ کر کے اس کیلئے ذرا پریپیرڈ ہو کر نکت اور اکسی نکت آپ کو میں کہوں گی کہ پلیز کام ڈاؤن امیر مکام امیر مکام صاحب کو میں یہ کہوں گی کہ ہم بھی آپ کے اتحادی ہیں ہمیں بھی اپنی نظر میں رکھیں ملکل میں آپ سے یہ سوال کرنا بھی چاہتی تھی دیکھیں حکومت آ گئی ہے لیکن جیسے کہ آپ لوگ کوئی پارٹیز ہیں چھوٹی پارٹیز کو تو جگہ دینی چاہیے تھی لیکن آپ لوگ کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی سیڈ لائن کر دیا بلکل ہم نے جگہ لی نہیں یہ میں کلیریفائی کر دوں وہ ہمیں جگہ دینا چاہ رہے تھے اور جتے ہمارے ممبران تھے اس سے زیادہ جگہ دینا چاہ رہے تھے لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک روایتی پارٹی نہیں سمجھتے ہم اپنے آپ کو ایک تحریک سمجھتے ہیں باچہ خان بابا کی تحریک تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ بات ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ سوٹ کرے گی اس میں پھر یہ لگتا کہ ہم نے اس لیے ان کو سپورٹ کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تاکہ ہم ایک آتھ وزارت لے لیں ایک آتھ اہدا لے لیں ہم نے اس لیے ان کو سپورٹ کیا تھا بیکوز بیلیف جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اور ابھی بھی پی ڈی ایم کی جب میٹنگز بغیرہ ہوتی ہیں اس میں ہماری لیڈرشپ بیٹھتی ہے جو جو جوئنٹ گورنمنٹ کا جو پلیٹ فرم ہے مشاورتی اجلاسوں میں بیٹھتی ہے ہم نے صرف سیٹ یا جس کو آپ کہتے ہیں وزارتے لینے سے انکار کیا آپ لوگ نے خود انکار کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئیڈیالوجی تھی باچہ خان صاحب کی وہ دفن بھی اغانستان میں ہوئے کہتے تھے اٹک جو ہے وہ وہاں تک کا علاقہ اغانستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے کیا وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے یا مردہ ہو گئی ہے دیکھیں جی یہ آئیڈیالوجی باچہ خان کی تھی نہیں بورڈرز کی سیاست کی ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی امن کی پیس کی ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن کو پختون خواہ میں عام عوام تک پہنچانے میں 100% باچہ خان بابا کا ہاتھ ہے پھر وہ پاکستان میں کیوں نہیں دفن ہوئے کیونکہ پاکستان میں بہت دفعہ ان پر غداری کا ایک مہر آپ کہہ سکتے ہیں ان پر لگی پاکستان ہے یہ ایڈیالوجی اتنی سٹرونگ ہے پھر یہ اس طرح ابر کے نہیں ہے جس طرح اس کو آنا چاہیے تھا ہم پشتون ہی ہمشہ یہی سوال سوچتے ہیں کہ اس کو اس طرح ابر کے نہیں ہے یہ پارٹی اس طرح کام موقع نہیں ملا اس کو کیوں نہیں ملا کیا وجہ ہے کوئی ایسی تین وجوہات بتا دیں جو ہمیں کبھی لیول پلینگ فیل دی نہیں گئی ہے اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کی سوچیں خیبر پختون خواہ کی حد تک تو ہمیں ایک بڑی جماعت ہے لیکن پاکستان کی جماعتوں میں ہم بڑی جماعت نہیں ہیں ہماری لیڈرشپ میں آپ سوچیں کتی شہادتیں ہوئی ہیں اس میں کتی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں کتی لوگوں کو تھریٹن کیا گیا ہے ہمارے بڑوں نے جیلے کتی کاٹی ہیں کتی دفعہ کاٹی ہیں اور کن بیسس پہ کاٹی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو باقی پارٹیوں کی طرح اگر آسان وہ ملتا تو ہماری پذیرائی بہت ہوتی لیکن یہ ہمیں ایلیکٹرل پولیٹکس میں پیچھے رکھ سکتے ہیں ورکر ہمارا نہیں توڑ سکے تنظیم ہماری نہیں توڑ سکے پارٹی ہماری نہیں توڑ سکے ہم ابھی بھی سٹرونگ ہیں اور پختونخواہ میں اگر آپ ایک گھنٹے کے نوٹس میں کسی پارٹی کی پریزنس دیکھنا چاہیں گی تو عوامی نیشنل پارٹی ہوگی اچھا آپ کو پتہ ہوگا ہیٹرز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ پکچر پوسٹ کریں نیچے لازمی انہوں نے ہیٹ کومنٹ کرنا ہوتا ہے آج چیک کرتے ہیں کہ آپ ان کو کیسے ریپلائی دیتی ہیں یہ سیلپن میں آپ کو دے رہے ہوں اسکرون کریں نیچے ہی اس کا کومنٹ سو جب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مرکز آئے تھے پہلی پکچر اس کی ہے اور اس کے نیچے ایز یوزول کومنٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ جی ابھی بندہ صحیح جگہ پہنچا ہے اس کو بھی ڈول باجہ سکھاؤ جس کا خواب باچہ خان نے دیکھا تھا دیز ار جس اس قسم کی اریلیونٹ باتوں کو نہ ہم ریکنگ نائز کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں اور وہی بات ہے کہ ہم نے ڈھول باجے کے علاوہ مینرز اور ایتھکس کی کلاس بھی باچہ خان مرکز میں سٹارٹ کی ہے تو ان بھائی کو میں کہوں گی کہ وہ آ جائیں وہ اس میں انرول کر لیں ان کو ذرا فائدہ ہو جائے گا ہم مہنگائی مارچ میں جب جا رہے تھے تو اس کے نیچے لکھا واہ میڈم آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں مہنگائی مارچ پشاور میں بھی ہو سکتا تھا جب بھی کوئی مارچ ہوتا ہے تو آپ لوگ سائیڈ پر مارچ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں سائیڈ کا کیا مطلب ہے ادھر جو ایریاز ہیں ادھر کے پی سے باہر آجاتے ہیں دیکھیں جی اس دن جو ہماری مہنگائی مارچ تھی اس میں ہم اسلام آباد گئے تھے اور ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اناؤنس کیا تھا وہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور ایم میری ہیپی کہ عوامی نیشنل پارٹی ہم نے جب یہ پھر مہنگائی مارچ سے جو ہماری تصویر ہے میری اور احمل والی خان کی ہماری سیلفی ہے کنٹینر سے میں نے اس میں لکھا ہوا ہے گیم آن ہے تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے نیازی غیرت والا ہے اس کے خون میں ملاوٹ نہیں ہے جو وطن کی سودہ گری کرنے والے سے ہار جائے تو جو بندہ ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے وہ غدار نہیں ہے اور جو لوگ بیشتر بارہ سو سے زیادہ شہدہ کو اپنے سینے میں لپیٹ کے ملک توڑنے کی بات نہیں کرتے وہ غدار ہیں تو آپ دیکھ لیں دھورہ میار کس کا ہے پھر میں نے لکھا ہے عالمگیر خان خلیل لالا is back to his beloved home نیچے لکھا ہے those who left the party in hard time should not be allowed to come back تو he never left the party there was some misunderstandings اور ان کی basic رکنیت کو پارٹی نے موطل کیا تھا جس کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا اور یہ day one سے کہتے تھے i'm still in عوامی نیچرل پارٹی تو یہ کبھی گئے نہیں اس کو میں clarify کر دوں so then forging a new path in an ancient forest یہ میری عمل خان کی ہیدر لالا کی تصویر ہے تو جو typical brainless جو trolls ہیں جو ان کا ایک جواب آتا ہے بابا تا easy load ان کا لالٹین تباہ دے تو میں ان کو جی جواب دینا چاہوں گی لالٹین تو بلکل تباہ نہ دے اور easy load کا آج کل میمود خان صاحب اور سی ایم ہاؤس چندہ کلیکٹ کر رہے ہیں میں ادھر ری ڈائریکٹ کر دوں گی ان کو آج کل ضرورت زیادہ ہے میں مانداری ادھر بہت ہے very nice بہت اچھا آپ نے اپنے اپلائے دیا زبردست کی اوکی اچھے چلیں لیٹر نوٹ پہ آتے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ خیبہ پر تم خواہ کی بات کر رہی ہوں وہاں پہ آپ کو ریلیکس ہونے کا موڈ ہوتا ہے اتنی tough schedule تو کون سے آپ کا spot فیوریٹ ہے اور آپ وہاں جا کے ریلیکس کرتی ہیں میں اپنے فرینڈز کی گھروں میں جاتی ہوں کیونکہ پبلک لائف میں نکلنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے تو میری جو پرانی فرینڈز ہیں ان کے گھر میں جا کے جس آئی تھنگ کہ اینی ریسٹوران جس نائیس ایٹالین فوڈ ایٹالین فوڈ پشتون ہو کہ آپ چرسی تکہ اور رائیا آپ رننگ کرتی ہیں یا فٹنس کو خیال رکھتی ہیں جم جو ایک زمانے میں بہت کرتی تھی لیکن لائف بٹ گئی دو شہروں میں ریسپونسیبیلیٹی زیادہ ہو گئی کوشش کرتی جب فری ٹائم ملے تو واک کر لوں بک ریڈنگ وغیرہ کا شوق ہے کون سی بک پڑھتی ہوں ہر کسم کی بک پڑھتی ہوں جب تک میں رات کو بک نہ پڑھ مجھے نین نہیں آج کل میں خالد حسینی کی بک 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 بچ بچ محروم ہو جاتے ہوں گے آپ کے ہاتھ کھانا میرے ہاتھ کھانا کھانا ملتا ہے آپ کو انوائیٹ کروں گی کسی دن آپ دیکھئے گا لیکن ماں کی اس پہ پر سی ہوتی لیکن ماں کا ہاتھ نہیں ہوتا ٹرائیولنگ بغیرہ کرتی ہیں آپ یا ٹرائیولنگ لیکن جو چھوٹے شہر ہیں جو ان کی ٹریڈیشنل گاؤں ہیں جہاں پہ ان کی آلیوز گرو کرتے ہیں ان کی جو فروٹ گارڈنز ہیں اور ان کی جو بہت زیادہ بلڈنگ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ریلیکس ٹائم ملے کہ ایک مہینہ میں اپنی مرضی سے اٹلی کو ڈسکاور کرو اچھا آپ کو اگر سمودھی بنانے کا موقع ملے آپ بنا کے کس پولیٹیشن کو پلائیں گے خود کیوں نہ پیوں میں اپنی ہیلتھ کا پہلے خیال رکھوں اور ای تنک پولیٹیشن کو میں ملکل سمودھی نہ دوں میں خود پیوں میں اپنے بچوں کو کوشش کرتی ہوں کہ اپنی فرینڈ سے ملوں اور پولیٹکس سے ہٹ ہماری گیدرنگ ہو کپڑوں کے متعلق موویز کے متعلق بچوں کی پڑھائی کے متعلق میرا مائنڈ ذرا ریفریش ہو جائے ورنہ یہی ایک سائیکل او نیگیٹیویٹی آپ کہہ لیں یا ایک دوسرے کی پیچھے آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں انسیکیور قسم کا ایک پولیٹکل ماہول ہے اس سے ایک مائنڈ چینج کرنے کیلئے لیے مائنڈ کیا آپ strict موم ہیں بلکل بھی نہیں میں بہت friendly مدر ہوں کبھی کوئی آپ کے بچوں نے آپ سے شکایت کی رہو شکایت تو وہ روز کرتے گئے ہیں تو ان کو روکنے ٹوکنے کا ایک اور طریقہ ہونا چاہیے more as a friend strictness میں نے بلکل نہیں کی اچھا ہمارے فالورز کو لاسٹ میں کیا میسیج دیں گے آپ کے فالورز کو میں یہ میسیج دوں گی کہ stay happy stay calm تھوڑا سا بھروسہ رکھیں اور ایک دوسرے کے بھروسہ کہ آپ بھروسہ 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 بھروسہ